Hello dear friends, my name is Dr. Aisha یہاں پر میں آج آپ کو بہت common question کا answer کروں گی کہ ماں کب سے اپنے بچے کو دودھ پلانا سٹارٹ کرے اس سوال کا یہ جواب ہے کہ مدر نے بچے کو immediate after delivery جو ہے دودھ پلانا سٹارٹ کر دینا چاہیے delivery کے فوراں بعد دودھ پلانے کے بہت major جو ہیں benefits ہیں جو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی کہ جب immediate after delivery جو بچہ ہے جب وہ مدر فیڈ لیتا ہے تو اسے جو ماں کی uterus ہے بچے دانی ہے وہ contract کرتی ہے اور اسے مدر کو جو ہے وہ bleeding کا خطرہ نہیں رہتا جو mothers immediate after delivery breastfeed کراتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس سے مدر کی اپنی health کو بھی benefit ہے یعنی کہ وہ عورتیں جن کو bleeding زیادہ ہوتی ہو ہم ان کو recommend کرتے ہیں کہ آپ فوراں اپنے بچے کو دودھ بھی پلائیں کیونکہ دودھ پلانے سے جب uterus contract کرتی ہے تو اس سے naturally جو bleeding ہے مدر کی وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اسے oxytocine جو levels ہیں مدر کے وہ release ہوتے ہیں باڈی میں اور اس سے جو ہے اس کو bleeding بہتر ہو جاتی ہے میرا ہمیشہ سے ہر patient کو میں یہی guide کرتی ہوں کہ آپ نے delivery کے فوراں بعد سے breastfeed کرانا start کرنا ہے جو normal ہو جاتی ہیں ladies delivery ان جن کی normal ہوتی ہے ان تو وہ تو اس چیز کو follow کرنے کی try کر دی ہیں لیکن وہ patient جن کے cesarean sections ہوتے ہیں عام طور پہ وہ جو ہے ان کی late mobilization ہوتی ہے وہ timely جو ہے بچے کو breastfeed نہیں کرا رہی ہوتی اور اس کا پھر یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ دو یا تین دن کے بعد بچے کو breastfeed کی try کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی جو ہے baby ان کا feed نہیں لے رہا ہوتا اور ان کو خود بھی breast tenderness start ہو جاتی ہے چھاتیوں میں درست شروع ہو جاتا ہے fever آنے لگتا ہے اور وہ بہت pain کے ساتھ hospitals میں رابطہ کرتی ہیں یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر cesarean section بھی ہوا ہے تو میں relatives کو کہتی ہوں جو ان کی نانیاں دادیاں یا جو بھی ساتھ ہوتی ہیں ladies کہ آپ ان کو encourage کریں کہ یہ timely breastfeed کرائیں اس سے بچے کا بھی پیٹ بھرے گا اور اس کا مدر کو بھی فائدہ ہوگا لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہ patients جو ہیں جب وہ بچے کو دو یا تین دنوں کے بعد try کرتے ہیں جی کہ ہمارا pain ذرا cesarean کا کم ہو جائے تو ہم اس کے بعد try کریں گے تو اس کے بعد عام طور پر جو بچہ ہے وہ breastfeed نہیں لے رہا ہوتا اور وہ پھر ایک بڑی trouble میں ہوتی ہے کہ ہم نے تین دن feeder لگا دیا اب یہ breastfeed نہیں لے رہا تو یہاں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بے شک bottle feed اگر آپ کو cesarean اتنا painful ہے اور آپ کی surgery اچھی نہیں گزری تو آپ بے شک start کر لیں لیکن آپ بچے کو breastfeeding بھی start کرائیں تاکہ آپ کے بچے کا بھی پیٹ بھرے اور وہ پھر جو ہے اس کو عادت ہو کہ میں نے breastfeed بھی لینا ہے so dear ladies جو مجھے سن رہی ہیں immediate after delivery کہ آپ نے breastfeeding کرانی ہے یہ آپ کی اپنی health کے لیے بھی اچھا ہے اور جو آپ کا baby ہے یہ اس کے لیے بھی اچھا ہے thank you very much be blessed be safe اللہ حافظ